ڈیوڈیشنی ہے کہ جو غکلا کو کہتی ہے کہ آپ اتجاج نہ کریں یہ کون سے چیف جسٹس ہے جسٹس گھیبا یا یہ کون سے چیف جسٹس ہے جسٹس قادی فائد عیسیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ میں اتجاج کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے عدالت کے باہر اتجاج کرنا ہے یا گھروں میں بیٹھ کے کرنا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ یہ جو آپ کی عدالتوں کی رون کے ہے وہ میرے بھائیوں اور میری بینوں کی کرپنیوں سے ہے اگر آج وہ غکلا تحریک ہم نے نہ چلائی ہوتی تو وہ پاکستان کی تاریخ کا جو ایک ڈیپٹیٹر تھا جنرل مشرف تو آج شاید وردیوں والے وردیوں والے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ جب اس بار میں سے جب اس بار میں سے اور اس بار سے عزت پانے والا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارٹ جب وہ حکومت کا حصہ ہے جب ان کے قریبی ترین ساتھی ہر جگہ پہ جو پروسیکیوٹر ہے اور میرے غیور اور نہتے بھائیوں کے اوپر سیون ایٹی ہے لگ رہی ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ جب اس نام میں ہاتھ سروری حکومت ہے ملٹری کوٹس بنوائی مجھے بہت افسوس ہے کہ بار کے گھداروں کو آپ ان کے ریکارڈ چیک کریں کہ کون کون وکلا تیاریت میں ہمارا خون بیچ کے جس بنا ہمارا کون بیچ کے جس بنا کرتے ہوئی دیواروں کو ایک زکاڑ اور دو ہمار کے گھداروں کو جھوڑ AW ڈ اکیڑ اور دو ہمار کے گھداروں کو ایک زکاہ اور دو گےڑے کے یولوں کو 對 اور ابھی کل کا واقع ہے پہلے حافظہ آباد کی ہم نے نڑائی لڑی حافظہ آباد کے گھکلا جب ان کا کمپرومائز ہو گیا لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر میرے بھائیوں کی زمانتے کبھی ویہاری چلی جاتی تھی کبھی اٹک چلی جاتی تھی یہ کون سا رول آف لوہ ہے پھر اس کے بعد ابھی کل یا پرسو جو شیخ اپورا کے گھکلا کو جس طرح دالت کے اندر سے گرفتار کیا جس طرح بکر بند گاڑی ہائی کورٹ کے اندر آئی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری ہمارا چیف جسٹس بھی اسی حکومتی اور عسکری ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ وہ حکومت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے حکومتوں کو نکالا جاتا تھا اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو کان سے پکڑ کے حکومت اور پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئے ہیں تاکہ وہ پاکستان کی اداروں کو تباہ کر سکیں یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹس پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں یہ ہماری درتی ہے یہ پاکستان کے عوام پاکستان کے غبلا پاکستان کے شہریوں اور پاکستان کے صحافیوں کا ملک ہے ہم ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے غیر ملکی ایجنٹوں جو یہاں پر ایجنسیاں پاکستان کی اشکری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اشرفیاں جس طرح ہمارا استثال کر رہی ہے اس کی ایک مثال ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے کسانوں کو جس طرح انہوں نے کسانوں کو پامال کیا ان کے حقوق کو پامال کیا ہمارا دل ہمارا دل خون کیا صورتہ ہے یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جسٹس فائدی سا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیوں آپ نے ایک وضاعتی خط لکھا کیوں آپ نے ایک وضاعتی خط برطانوی ہائی کمیشن کو دکھا کہ جس میں جب انہوں نے آپ کو میں تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ابھی ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ اتراز کیا انہوں نے اس سوالات اٹھائے کہ پاکستان کی جمہوریت داخدار ہے اور یہ سنا جا رہا ہے کہ الیکشنز میں ریکنگ ہوئی اور اس کے جواب میں بجائے حکومت جواب دیتی اگر یہاں ہمارے جو وضاعت خارجہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس پاکستان جسٹس پاکستان نے ایک وضاعتی خط لکھ کے ساتھ اپنے فیصلوں کی کوپی لگائی اور یہ ادھر بھیجا کہ ہم تو بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں آج یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ وضاعتے دینے پڑ رہی ہیں ہمارے چیف جسٹس کو ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اپنے فیصلوں کی وضاعتے بیرونی قوتوں کو دینے پڑ رہی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا میرا بیسے تو بہت ساری چیزیں جسٹس فائز ہیسا نے کس کس طرح انسانی حقوق کو پعمال کیا کس کس طرح ان کے کیا کیا دورے میں آر تھے ان کے اپنے انصاف لینے کے لیے جب ہی آئے اپنی اہلیہ سمیت تو پھر کیا کہتے تھے اور آج ان کے کیسے دورے میں آرہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہم لائف دکھائیں گے اپنی پرسیڈنگز تو پھر آپ کیوں خوف زدہ ہو گئے کیوں خوف زدہ ہو گئے جب ایک سابق وزیر آزم کو آپ نے لائف نہیں دکھایا جب سابق وزیر آزم پیش ہوا تو اس کو آپ نے لائف پرسیڈنگز بند کر دیں اس کے بعد جب جو ججیز یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے قصہ لحس ہیں جو ججیز بار کو کمزور کر رہے ہیں جو میرے غکلہ کی طاقت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو آپ ان ہاتھ مصبوط کرتے ہیں تو جب چھے ججیز نے یہ دکھا ہائی کورٹ بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے تو تمام قوتیں وہ کھڑی ہو گئیں جو بار کے اندر بھی خردار ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ازاد جڑی شریع نہ ہو کیونکہ ان کو جب فیصلے اپنے مرضی کے لینے پڑتے ہیں جب انصاف کا بیوپار کرنا ہوتا ہے جب انہیں ٹھے کے داری پر کیسز کرنے ہوتے ہیں تو ان کو کرپ ججیز چاہیے ہوتے ہیں میں چیالج کرتی ہوں آپ میں بار کے اپنے بھائیوں کو کہوں گی کہ آپ بس کر دیں ایسے لوگوں کو ایسے قرداروں کو اپنی صفوں میں پہچان لیں کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں باقی پورا سال یارہ مہینے وہ آپ کے مفادہات تصدہ کرتے ہیں نکلوالے یہاں سے آپ ریکارڈ ہائی کارڈ سے نکلوائے سپریم ٹوڈیشنل کانسل سے نکلوائے کہ کس کا ایفی ڈیوٹ کس کا ایفی ڈیوٹ جب جسٹس مزاہب نقوی کے اوپر کیس ہوا سپریم ٹوڈیشنل کانسل میں تو ہمارے کس بھائی نے ادھر ایفی ڈیوٹ دیا تھا ان کے حق میں یہ آپ چیک کرنے میں اپنی بار کی اوپر چھوڑتی ہوں باہر کا لیڈر وہ ہوگا جو باہر کے ساتھ کھڑا ہوگا باہر کا لیڈر وہ نہیں ہوگا ابھی صدر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال جب میں وائس پریزیڈنٹ تھی اور ہم چونکہ کفیہ آمریت اور ملٹری کوٹس کے خلاف لڑے تھے تو انہوں نے پی ڈی ایم ون نے ہماری باہر کے فنڈز بند کر دی وہی کنٹینیوٹی ہے کہ وہی کنٹینیوٹی جس میں ہمارے جو ملازمین جنہوں نے ساری زندگی آپ کی باہر کو دی ہے ان کو تنخائن دینے کے پیسے نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے بھائی ہمارا وہ فیملی ہمارے باہر کے دوساتی ہمارے لیے کام کرتے ہیں اگر یہ صرف باہر کو کمزور کرنے کی سالش ہے اور میں آخر میں یہ بات کروں گی کہ جسٹس گھیبہ اور یہ پنجاب حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کہ جس طرح انہوں نے وکلا کے خلاف جو کاروائیاں کی جس طرح ہمیں انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ کی ہمارے اوپر یہ باہر ہمیں تشدد کیا تو میں ایک بات ان کو بتا دوں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو مال روڈ پہ آ کے نہیں کھڑی ہوئی اور جن کی دھال وکلا نہیں بنے ہم کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اتجاج نہیں کیا لیکن جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں تو ان کے اندر سے سارے حصول اور ساری عزت ختم ہو جاتی ہے اور یہ پھر اپنے مشنوں کی اوپر انہوں نے شب خون مارا اور آخر میں یہ میں ایک آخری نعرے کے ساتھ تو یہاں پر بات ہوتی ہے کہ اس سے پہلے میں یہ ایک ڈیمانڈ کروں گے اور اس کو حصہ بنائے جنڈے کا پچھلی دفعہ بھی ڈیمانڈ ہوئی تھی لیکن یہ موجود نہیں تھا کہ وفاقی وزیر جن کی خلاف پٹیشن پینڈنگ ہے پاکستان بار کنسل کی میمبر ہونے کی انسیت سے وہ بھی چار سال سے پرویز نایت مجھگ ساتھ کی پیلڈنگ ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اور وہ اسطیفہ دیں وہ ہم ان کے اسطیفہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے گھلا کے اوپر تشدد کروایا اور جس طرح وہ اس حکومت کا حصہ ہیں اور آخر میں یہ جو نعرہ لگواتے ہیں ادھر کہ ججز کا جو یار ہے میں کہوں گی بھرپور یہاں سے میسیج دیں کہ جو جرنیلوں کا جو یار ہے جرنیلوں کا جو یار ہے جرنیلوں کا جو یار ہے جرنیلوں کا جو یار ہے